بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شاعری کورس کی کلاس نمبر سترہ ہے آج ہم پڑھیں گے سالم بحروں کے بارے میں کہ وہ کون کون سی اردو شاعری کی بحرے ہیں جن میں ارکان سب کے سب سالم رہتے ہیں کسی بھی رکن میں کوئی زحاف واقع نہیں ہوتا یعنی کسی بھی رکن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو اردو زبان میں جو سالم بحرے استعمال ہوتی ہیں ان کی تعداد گیارہ ہے بحرِ حزج مفاعیلن 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 اسی طرح بحرِ رجز بحرِ رمل ہے بحرِ متقارب بحرِ متدارک بحرِ کامل بحرِ وافر بحرِ طویل بحرِ مدید اور بحرِ بسیط بحرِ جمیل ان سب کے اراکین میں نے نقشے میں ان کے سامنے لکھ دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فحرِ بہت کام کی ہے اور اسی طرح کچھ بحرِ ایسی ہیں جو سالم ہیں لیکن استعمال نہیں ہوتی وہ بھی بتا دیتا ہوں ان کو جاننا اس لئے ضروری ہے کہ ان کی جو مزاہف بحرے ہیں یعنی وہ بحرے جن کے ارکان تبدیل ہو چکے ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں تو مزاہف بحروں کے بھی سالم بحر کا معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس رکون میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے اور کون سے زحاف لگنے سے یہ بحر جو ہے مزاہف ہوئی ہے تو غیر مستعمال سالم بحرے ہیں بحرِ مزارع بحرِ مجتث بحرِ منسرح بحرِ مقتضب بحرِ سریع بحرِ خفیف بحرِ قریب بحرِ جدید اور بحرِ مشاکل امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ ہم مزاہف بحروں کے بارے میں اگلی ویڈیوز میں معلومات حاصل کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہے تو اسے لائک کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری علمی اور عدبی اسی طرح کی دیگر مفید ویڈیوز آپ کے سامنے بروقت آ سکیں اور آپ ان سے بھی فائدہ حاصل کرسکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ